کھلاد سٹک کے آفیسرز کا سب کا میٹنگ بلایا تھا جو نیس بیس کی ڈیویلیپمنٹ ہماری پروگرام چل رہے ہیں اور اور اس سب پر ایک ریویو میٹنگ بلایا تھا اس بارے میں ہم کہ کھلاد کو کس طرح آگے لے جائیں کھلاد کے مسائل کو کس طرح وہ کرلیں سلسلے میں بلایا تھا تو یہ ہمارا ایک منتلی میٹنگ ہوتا ہے آپ لوگ کے کوئی کوئی سنجھ رہے تھے دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے ملک کو جائم ہونے سے رکھنا ملک کے معاملات کو آگے بڑھنے دینا یہ مارچ یہ چیزیں یہ جمہوریت کا حصہ ہے جمہوری پارٹیوں جمہوری جمہوریت میں ہوتی رہتی ہیں اور سیاسی جماعتی یہ کرتی رہتی ہیں لیکن بلوشتان کے آلات کا آپ کو پتہ ہے کہ گزشتر رات بھی ایک واقعہ ادھر ہوا ہے تو میں تو کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو تمام اس کے پولٹیکل ایکٹیفیٹیز کو کھلے طور پر کرنے کا عامی ہوں لیکن ایک وزیر داخلہ کی اسی اسی جب مجھے رپورٹیں آتی ہیں انٹیلیجنس کی جانب سے مختلف اداروں کی جانب سے کہ یہاں دیشتگردی کا خطرہ ہے تو وہاں پھر ہم احز حکومت اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ کس پارٹی کے لوگ ہیں بلوشتان کے تمام لوگ ہمارے لوگ ہیں ان کی جان و مال کی جو بازت ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس کے تحت یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو دشمن گوتوں کی جانب سے ملک میں دیشتگردی کا منصوبہ بنایا جاتا ہے یہ ہمارے لوگوں کی جانوں کو نقصان دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ہم جو ہے ار طریقے سے اپنے اس کو میں ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے لیکن ہم نے کل پرسوں جو ہے ایک آلاستہ میٹنگ بلایا ہے جس میں میرا یہ ہوگا کہ پوائنٹ آف یو کے اس لانگ مارچ میں جو ہے لانگ مارچ کا ٹھائم نہیں ہے ہمارے سرط کے حالات آپ لوگ کے سامنے ہیں وہاں ہمارے فورسز پر عملے ہو رہے ہیں اور ادھر دشتگردی جاری ہے اس حالات میں بلوشتان میں پھر وہ جو ایک انصار الاسلام ان کا ایک ڈنڈا بردار فورس ہے اس پر ہم نے پابندی آئیت کی ہے سیاسی جماعیتوں کے یہ جو ہے ڈنڈا بردار فورس کر کوئی اور پارٹی کہے گا کہ میں بھی بناتا ہوں یہ اس پر پابندی فورن آئیت کی گئی ہے اور چاہے جمعیت ہو چاہے بلوشتان آئیت پارٹی بھی ہو فیلال جو آلات چل رہے ہیں اگر اس کے جلسے میں بھی کوئی وہ ہمیں قلوم لے گا کہ اس پر دشتگردی کا خطر ہے اس کو بھی ہم روک دیں گے میں نے امایت نہیں کی تھی میں نے کہا تھا کہ یہ ہر سیاسی جماعیت کا جمہوری جمہوریت میں اس کا حق بنتا ہے لیکن جب آپ کو کوئی کیسے انٹیلیجنس کے رپورٹس آ جائیں کہ اس میں دشتگردی کا خطر ہے تو ایسے ریاست آپ اپنی ذمہ داری تو ادا کریں گے نا کہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو سیف کرنے کے لیے اتنے کبھی آپ ون پورٹی فور نافذ کرتے ہیں کہ دو لوگوں سے زیادہ لوگیں کٹن نہیں ہوتے وہ عوام کے جان کے پیش نظر آپ اس کو امپوز کرتے ہیں مولانا صاحب نے ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے لیکن وہ ابھی بلوستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ اتنے لوگوں کو روڈوں پہ پوری بلوستان کے روڈوں پہ مارچ کرتے ہوئے لے جائیں اتنے لوگوں کی اجازت دینا ابھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے میرے خالصے سر اگر مارچ یہاں سے جاتا ہے وہ تو مذہد ہے کہ آپ نے جانا ہے تو اگر وہ لوگ موو کرتے ہیں اور خدا رخواستہ تو ایسا سٹیٹ کی آپ کی ذمہ داری ہوگی نہیں سٹیٹ اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی زبردستی زور زبردستی اس کو احکامات کو پاؤنٹ ریل رون دے اور وہ کر لیں سٹیٹ جو کام کرے گی وہ طریقے سے کرے گی اپنی لوگوں کی مفادمہ کرے گی لوگوں کو ڈسورس بھی طریقے سے کرے گی ہم ان سے بات کریں گے ان سے مذاکرات کریں گے ان سے اپیل کریں گے پھر آگے جو اور طریقہ کار ہوں گے دیکھیں یہ جو دہشت گردی آئے روز ہمارے ملک میں ہوتی اس میں سب میں بیرونی قوتیں ملوث ہیں یہی قوتیں کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا آدھر وادثہ رونماؤں جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہو تو اس کو میری شاروس جانے پہ ہم بلوشتان میں اتنی گیدرنگ کو اپیل کریں گے کہ اکٹھا نہ ہو اس میں ہم اپنا عقمت عملی تحق کریں گے کیا ہم نی کرنا ہے سب کو جس ہی اس میں ہوگا اگر سٹیٹ کی رڈ کو کوئی چیلنج کرے گا اور سٹیٹ کے سامنے آئے گا تو سٹیٹ کچھ نہ کچھ ایکشن تو لے گا ضرور دیکھیں سیاست ایک پرام چیز ہے ایک جمہوری جد جہد ہے اس میں ڈنڈا بردار فورس ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کل پیپلز پارٹی کہے گا کہ میں اتجاج کر رہا ہوں میرا بھی کوئی ڈنڈا بردار فورس ہے اس کو تو ہم چھوڑی نہیں سکتے کہ روڈوں پر آپ آ جاؤ عوام کو اپنے فورس کے سامنے مقابل کھڑے کرو اس پر تو ہم نے کل ہی بین امپوس کر دیا ہے عائد کر دیا ہم نے اس پر ہم نے سمری سی ایم صاحب کو بیجی ہے کل بیجی ہے ہم نے